اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس غلط فہمی کے جواب یہ ہے کہ نہیں نمازِ تراویح رمضان کے روزوں کی قبولیت کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ نمازِ تراویح یہ سنتِ موقدہ ہے اور نمازِ تراویح کے علاوہ جو پنجوقتہ نمازیں ہیں وہ فرض ہیں اگر کوئی شخص رمضان کا روضہ رکھتا ہے تو اسے پہلے پنجوقتہ نمازوں کی محافظت کرنی ہے اس کے بعد تراویح کے احتمام کرنا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں پنج وقتہ نمازوں کا اتنا احتمام نہیں کرتے جتنا تراویہ کا احتمام کرتے ہیں اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کیا نماز تراویہ میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت سن لینا ہی کافی ہے یعنی اگر کوئی امام کسی مسجد میں نماز تراویہ پڑھا رہا ہے اور بیس دن کے اندر اس نے نماز تراویہ میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر لیا تو اب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تراویہ پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ امام صاحب نے تو بیس دن کے اندر ہی نماز تراویہ میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا تو اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ نہیں جو بھی شخص نماز تراویہ ادا کرتا ہے اور اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پورا رمضان تراویہ کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے اگر کوئی شخص بیس دن کے اندر نماز تراویہ میں مکمل قرآن سن لیتا ہے اور اس کے بعد تراویہ چھوڑ دیتا ہے دس دن یا پاس دن تراویہ کی نماز ادا نہیں کرتا تو اسے نماز تراویہ کا مکمل ثواب نہیں ملے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساباً غفر له ما تقدم من دنبی جس شخص نے رمضان کے مہینے میں پورا رمضان نماز تراویہ کا احتمام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اگر پندرہ بیس دن کے اندر امام نماز تراویہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے تو اب مقتدیوں کو نماز تراویہ نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ پورا رمضان تراویہ کی نماز ادا کرنی چاہیے تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز تراویہ میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت سن لیا تو کیا اب اس کو نماز تراویہ کے علاوہ الگ سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ پورا رمضان نماز تراویہ ادا کرتے ہیں اور اسی نماز تراویہ میں امام صاحب پورا قرآن سنا دیتے ہیں اب وہ نماز تراویہ میں پورا قرآن سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب الگ سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا اس لئے جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے صرف نماز تراویح میں قرآن کے سننے پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ چند غلط فہمیات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان غلط فہمیوں کو سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق ادا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ